نون لیگی ایم پی اے کو نواز شریف کا بیانیاں مسترد کرنا مہنگا پڑیا جلیل احمد شرکپوری کی پارٹی رکنیت موطل کر دی گئی اور شوکاس نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کی گئی نواز شریف کی تقریر پر تنقید کرنے پر مسلم لیگ نون نے اپنے رکن پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرکپوری کی پارٹی رکنیت موطل کر دی جلیل شرکپوری نے پارٹی قائد کی اے پی سی میں کی گئی تقریر کو قومی مفاد کے خلاف اور دشمن کو مضبوط کرنے کے مترادف قرار دیا تھا جلیل شرکپوری کا کہنا تھا کہ نون لیگی قیادت نے اے پی سی کے فورم پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت اور مودی کی زبان بولی مجھ سمیت تمام محبے وطن پاکستانی اس منفی موقف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں افواج پاکستان ملکی سردوں پر اپنا تن مندھن قربان کرنے کو تیار ہیں دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے ایم پی اے جلیل شرکپوری کی رکنیت موطل کرتے ہوئے ان سے سات روز میں جواب طلب کر لیا ہے اگر جواب جمع نہ کروایا گیا تو الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سنا اللہ کی ہدایت پر صوبائی جنرل سیکیٹری عویس لغاری نے جلیل شرکپوری کو شو کاؤز نوٹس جاری کیا اس سے قبل جلیل شرکپوری پارٹی قیادت کی اجازت کے بغیر وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے وفد کے ہمراہ ملاقات بھی کر چکے ہیں